اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہمارا سبق ہے مرزا محمد سعید سبق مرزا محمد سعید کے مصنف ہیں شاید احمد دہلوی انیس سو چھے ان کی سن پدائش انیس سو اسٹا سٹھ ان کی سن وفات ہے دونوں کا فرق نکالیں تو اکسٹھ سال ان کی عمر ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے ایم سی کیوز کے لحاظ سے یاد کرنی ہے سنفی عدب کے لحاظ سے یہ سبق خاکہ ہے خاکہ نگاری میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں مقصر معلومات فراہم کی جاتی ہیں اس سبق کے ماخص گنجینہ گوھر ہے یعنی کہ شاید احمد دہلوی کی کتاب گنجینہ گوھر سے یہ سبق یہ خاکہ لیا گیا ہے شاید احمد دہلوی کو ان کی علمی اور عدبی خدمات کے بدلے میں حکومت کی توسے تمغہ عبرہ حسن کارکردگی دیا گیا سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں سبق باروں میں یہ پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا دھک سے رہنے کا مطلب ہے دل کا کسی ناکہانی دھرکن کی وجہ سے کسی بھی صدمہ یا خوف کی وجہ سے دل کی دھرکن کا تیز ہو جانا کہ پرفیسر مرزا محمد کا آسوئم ہے خموش زندگی خموش موت مرزا صاحب کی علالت مزاج یعنی بیماری یا مرزا موت یعنی کہ موت کی وجہ بننے والی بیماری کی اطلاع خبر اس سے پہلے کہیں سے نہ ملی حد یہ کہ وہ پرسوں رہلت فرما گئے رہلت کا مطلب وفات فرما جانا اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں قدردان عزت کرنے والے جو ان کی قدر کرتے تھے کوئی ثانی ارتحال وفات پا جانے کا حادثہ ثانی ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی افسوس اتنا بڑا صاحب کمال صاحب کمال استاد باکمال ماہر کامل انسان ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے سناؤنی کا مطلب کہ سنی ہوئی بات یعنی کہ کانوں تک کسی کے ذریعے سے بھی یہ نہ بات ہم سن پائیں کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا شعار کا مطلب طریقہ دستور پہچان کہ اپنے اہل کمال اہل کمال ارباب کمال ماہرین اہل کمال یہ زیر سے بنے ہیں مرقب ہے یہ مرقب اضافی حرف اضافت زیر کے ذریعے سے بنے ہیں ارباب کمال بھی حرف اضافت کے ذریعے سے یہ مرقب بھی بنے ہیں سے غافل ہو جائیں ایسی غفلت ایسی لاپروائی مجرمانہ ہوتی ہے یعنی کہ ایسی جو غفلت ہے اس کو ایک جنر تصور کیا جاتا ہے شاید کہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب یوں ایک کا ایک ہی یک کا یک اچانک ہم سے چھین لیا گیا مرزا صاحب کو ہم سے یوں چھین لیا گیا عالم علم والا بہت پڑھا لی کا انسان کی موت عالم کی موت ہوتی ہے عالم اور عالم املا ایک ہے اراب کی وجہ سے ان کا معنی بدل گیا ہے کہ جو پڑھا لی کا انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی موت کا جو اثر ہے وہ پوری دنیا پر پڑھتا ہے ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت یعنی کہ چلے جانے سے یہاں مراد وفات پن ہے ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا اب ان کی عدم مجودگی مطلب غیر مجودگی رہ رہے کہ ہمیں ان کی یاد دلائے گی کہ مختلف موقعوں پر ان کی ہمیں یاد آئے گی بار بار احساس ہوگا کہ وہ ہم میں نہیں رہے اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ گھاؤ کہتے ہیں گہرے زکم کو بڑتا چلا جائے گا مرزا صاحب بہت ہی خموش کام کرنے والوں میں سے تھے یعنی اتنے خموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور عدبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے جان نہیں سکے جو انہوں نے کام کیا جو انہوں نے ان کی عدبی خدمات تھی جو انہوں نے تصانیف لکھی جو ان کے اپنے ہم اثر لوگ تھے وہ بھی نہ جان سکے دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گبراتے تھے کہ وہ لوگوں میں زیادہ جانا آنا یا شہرت حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم مطلب لوگوں میں آنا پساند نہیں کرتے تھے ستائش تعریف کی تمنہ خواہش اور صلح مطلب بدلہ معافضہ کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے اپنی تسکین تسکین کا مطلبتہ اتمنان کے لئے کام کرتے تھے اپنی تسلی کے لئے انہیں کوئی معافضے کی کوئی عجرت کی ان کو لالش نہیں ہوتی تھی اس لئے اس لئے نہیں کہ جس کے لئے ان کو کام کرنا ہوتا ان کا مقصد گیا ہی ہوتا تھا کہ وہ اپنی دلی تسکین کیلئے کام کرتے تھے فرمائشی طلب کیا ہوا درخواست کیا ہوا کسی کے کہنے پہ کیا ہوا کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیا انہوں نے اب سے پچپن سال پہلے سار عبدالقادر کے رسال مخزن میں مضامین لکھے مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں کہ ان کے کہنے پہ نہیں لکھے بلکہ جب ان کا جیت چاہا لکھنے کو چاہا جب ان کا خود دل ہوا کہ وہ لکھیں تب انہوں نے یہ کام کیا مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لئے نہیں لکھتے تھے مرزا صاحب پیسے کے لئے بھی نہیں لکھتے تھے کہ پیسے کا حصول بھی ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا پیسوں کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی کبھی ان کو خواہش نہیں ہوئی کبھی انہوں نے اس چیز کا نہیں سوچا کہ ان کو پیسے یا معاوضہ ویرہ اس کے بدلے میں ملے بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چھڑ جاتے تھے چھڑ جاتے تھے نراز ہو جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا لاہور کے اکثر پبلشوروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں یعنی کہ قیمت اجرت معاوضہ پیش کی مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہ دیا اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین اپنے ایک شگید پبلشور کو بے مزد یعنی کہ بغیر معاوضے کے بغیر کسی قیمت کے دے دیا